عورت کی فطرت ہے وہ اپنے گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے کڑوی باتیں تل خرویے سب سہ جاتی ہیں مگر جب اس کا ہم سفر اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے جس نے ساتھ مل کر مقابلہ کرنا تھا وہی مد مقابل آجائے پھر عورت اندر سے ٹوچ جاتی ہے ہم کچھی عمروں میں وہ سمجھدار لوگ ہیں جنہوں نے خواب دیکھنے کی عمر میں اپنے خوابوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے اچھا عرض کیا ہے وہ ایک شخص جو میری کہانی نہیں سمجھا میرے الفاظ میری زبانی نہیں سمجھا اور اسے گلا ہے کہ میں بولتا بہت ہوں شاید وہ میرے اندر کی ویرانی نہیں سمجھا ہسدیاں چہریاں دا مطلب اے نہیں ہوندہ کہ انہوں کوئی تکلیف نہیں اے دا مطلب اے ہوندہ ہے کہ انہوں نے تکلیفہ نال ڈیل کرنا ہوندہ ہے اچھا میں نے ایک بات کہنی تھی کہ اگر ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے بوسیدہ کپڑوں اور ناکس فر نیچے پر شرمندہ ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے فرسودہ نظریات اور ناکس فلسفوں پر بھی شرمندہ ہونا چاہیے اور پھر سزائیں ملتی ہیں جب تم کسی کے دل میں اپنی محبت ڈال کر اسے خود سے جدا کر دیتے ہو یا پھر اسے اپنی زندگی سے نکال پھینکتے ہو تو پھر خدا تمہارے دل میں ایسے شخص کی محبت ڈال دیتا ہے جسے تم سے چاہ سکتے ہو پا نہیں سکتے ہو جب تم کسی کے دوست بن کر اسے سانپ کی طرح ڈس لیتے ہو تو پھر ایک روز تمہارے پالے ہوئے سانپ بھی تمہیں ڈس لیتے ہیں جب تم کسی کے کردار پہ انگلی اٹھاتے ہو جب تم کسی پر تعمت لگاتے ہو پھر تمہیں لوگ وہاں گندہ کرتے ہیں جہاں تم نے اپنی عزت بنائی ہوتی ہے جب تم اس عدالت سے بھاگ کر اس کی عدالت پہ پہنچ جاؤ گے جہاں مخلص اور منافق لوگوں کے گروہ تقسیم ہو جائیں گے پھر سزائیں ملتی ہیں جتنا آسا فقیر کو آدے ہیں ماف کر جتنا آسا فقیر کو آدے ہیں ماف کر اتنا خدا کو آخودا بخشے بنیو اسا کبھی کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم نے زندگی میں سب سے زیادہ کیا کیا تو میں بغیر رکے کہوں گا انتظار کبھی کسی اچھے لمحے کے ٹھہر جانے کا کبھی کسی کی دعا کی قبولیت کا اور کبھی کبھی کسی بہت اپنے کے لوٹ آنے کا کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے اور ان چیزوں سے زیادہ بیمار ہو جاتا ہے جو اسے اندر سے کھا رہی ہوتی ہے جون ایلیس آپ نے کہا تھا کہ وہ باتیں کھا گئی مجھ کو جو باتیں پی گیا تھا میں ہم نے مانا ہے کہ چلو مرکزی مجرم ہم ہیں کچھ دن تم نے بھی تو ہم سے محبت کی تھی اور نفع نقصان کی باتیں نہیں جائشتی ہم کو ہم نے کب یار تیرے ساتھ تجارت کی تھی درختوں پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائے تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں اور انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے انجام آہستہ آہستہ درخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتا ہے اور انسان اپنے رشتوں سے کسی کا مان مت توڑے مان اور محبتیں نصیب والوں کے حصے میں آتی ہیں اور نصیب والے ہی انہیں سنبھال پاتے ہیں کسی کے کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے بہت وقت درکار ہوتا ہے لیکن دل سے اترنے کے لیے فقط ایک کوہتائی ایک ہی غلطی کافی ہوتی ہے یہی اس دنیا کی ریت ہے اور یہی انسانوں کی فطرت ہے